بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں مردو کے نیو سٹوڈیوز میں خوش آمدید میں ہوں سندس ملک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کمبر سے بیرچیف راز منگی کی ریپورٹ شامل کرتے ہیں جن کے مطابع کمبر میں سٹیزن فورم کا بڑتی مہنگائی کے خلاف احتجاج کمبر سٹیزن فورم کے رہنماؤں اجاز جمال چانڈیو خالد حسین مارفانی منظور احمد سومر محبوب رکراہوجو سکندر جھنڈیل عبدالقادر سانگا کی قیادت میں جناب آغ سے شہید بنظی رپورٹو پریس کلاب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے مہنگائی کے خلاف شدید نارے بازی کی کمبر سٹیزن فورم کی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجودہ پی ڈی ایم حکومت مہنگائی کر کے عوام کے جسم سے ایک حال اتارنا چاہتی ہے مہنگائی کے باعث پاکستانی عوام روٹی کرنے والے کو ترس رہے ہیں مہنگائی کے سبب عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے حکومت اشیاء خرد و نوش کو مہنگا کر کے اگریب عوام سے جینے کا حق چھین رہی ہے حکومت مہنگائی کرنے کی حرکت سے باز آ جائے قرآن کی کمی اور مہنگائی پر کنٹرول کرے تاکہ عوام آسانی سے زندگی بسر کریں زراف میں اپنا نام رکھنے والا علاقہ رنالہ خرد بھی آٹے کے بہران کا شکار ہو گیا شہر اور گردنوام میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا شہری آٹے کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکنیں کھانے پر مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سارا دن آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے تب جا کر دس کلو آٹے کا تھیلہ ملتا ہے بعض اوقات ہمیں خالی ہاتھ ہی گھر کو لوٹنا پڑتا ہے ہم آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگیں یا اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں انہوں نے کہا کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کے چکی میں پیس رہی ہے اب آٹے کے حصول کے لیے پریشان ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ اوپن مارکٹ میں بھی آٹا وافر مقدار میں مہیا کیا جائے تاکہ ہماری مشکلات میں کمی آ سکے مظفر گھر میں سرکاری پوائنٹس پر آٹا کی ادم فراہمی پر شہریوں کا اتجاجی مظاہرہ اور روڑ پر دھنہ دیا گیا ٹریفیکی بندی سے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگیں سرکاری پوائنٹس پر آٹا کی ادم فراہمی اور کوٹا سے کام آٹا فراہم کرنے کے خلاب مظفر گھر میں شہریوں نے تجاجی مظاہرہ کیا تجاجی مظاہرے میں مردوں خواتین نے کثیر تداد میں شرکت کی مظاہرہ میں شامل خواتین نے کچھاہری چوک پر دھرنا دے دیا مظاہرین انتظامیہ فلور ملز مالکان کے خلاف نارے بازی کرتے رہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ صبح سے کتاروں میں کھڑے ہیں لیکن آٹا نہیں آیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلور ملز کے الکار کتاروں میں کھڑے شہریوں کی بجائے سفارشیوں کو آٹا فراہم کرتے ہیں شہریوں نے پوائنٹس پر غیر میاری آٹے کی سپلائی کے بھی الزامات آئیت کیے اتجاجی مظاہرے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ملک بھر میں بڑتی ہی مہنگائی کی وجہ سے عوام شہری پریشان ہیں وہی مویشی پال حضرات بھی مشکلات کا شکار ہیں بندہ سائلز چوکر اور توڑی مہنگی ہونے سے فارمنگ کا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے مزید تفصیلات جاندے بیرہ چیف چودری شواق ایمن جڑ سے جی شواق تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل ڈالر کی بڑتی ہوئی قیمت اور پٹرول کی بڑتی ہوئی قیمت کی وجہ سے جہاں پر عام شہری پریشان ہیں وہاں پر مویشی پال حضرات بھی انتہائی پریشان ہیں میرے ساتھ ایک مویشی پال شہری موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں انہیں کیا پریشانی ہے اور ان کا کیا مطالبہ ہے جی دیکھیں پہلے جب ونڈے کا ریٹ تھا اٹھاران سو روپیہ تو دودھ کا ریٹ تھا اسی پچاسی نوے روپے اب ونڈے کا ریٹ ہے وہ پینتی سو روپیہ ہو گیا دودھ کا ریٹ ایک سو روپیہ دیکھ سو دا سو روپے ہے چارہ بھی مہنگا ہے سیلج جو دیکھیں آپ بجلی کو پانی کے فصل کو لگاتے ہیں اس کا ریٹ دیکھیں تو جانور پال حضرات جو ہیں وہ نقصان میں جا رہے ہیں تو میرے لئے موجودہ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ان کی قیمتیں جس طرح پٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور چیزوں کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں دودھ اور گوشت کی قیمت بھی بڑھائی جائے تاکہ یہ لوگ بھی خوشحال ہو سکے جی میرے ساتھ ایک دوسرا مریشی پال شہری موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل فارمن کا کاروبار جو کچھ عرصہ پہلے بڑا منافع بکش کام تھا مگر اب بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ہمارے فارمن کے پرادکٹس جو ہیں چارہ ہے توری ہے سائلج ہے یہ سب کچھ بھی پہلے سے دگنا قیمتوں پر ہو چکا ہے تو اب یہ کاروبار جو ہے اس کا منافع ختم ہو چکا ہے بلکہ یہ نقصان میں جا چکا ہے اس لئے میری حکومت وقت سے ارتماز ہے مطالبہ ہے کہ کوئی ایسا پیکج اناؤنس کیا جائے سیڈی دی جائے اور اس کاروبار کو منافع بکش کاروبار بنایا جا سکے جی جیسا کہ آپ نے مویشفال حضرات کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ جیسے دیگر اشیاء کے ریٹ بڑھیں اسی طرح گوشت اور دودھ کا ریٹ بھی بڑھایا جائے کیونکہ ونڈا چارہ سیلج اور چوکر کے ریٹ جو ہیں وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کا جو منافع بکش کام تھا اب وہ نقصان میں جا رہا ہے ان کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ہمیں سبسدی دی جائے اور دودھ اور گوشت کے ریٹ بڑھائے جائیں حکومت نے پیٹرولی مسنواز کی قیمت میں پینتیس روپے اضافہ کر کے عوام کو مایوس کر دیا جس وار پاک وطن کے شہری بھی مایوس نظر آ رہے ہیں تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے حافظ اللہ اتاقادری کی اس ریپورٹ میں اضافہ کر کے ایک دفعہ پھر مہنگائی اور غنبت کیماری قوم پر پیٹرول بم گرا دیا حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں پینتیس روپے فی لیٹر کا اضافہ کر کے عوام کی جیپوں پر کاری ضرب لگائی ہے حکومت اپنی ناکس معاشی فالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی بجائے مسلسل مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈال رہی ہے جسے اب عوام میں برداشت کرنے کی صفقت نہیں رہی شہریوں کا کہنا ہے کہ خدارہ حکومت عوام پر ترس کھائے اور پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کر کے عوام کو ریلیف لے اور پیٹرولیم کے ساتھ ساتھ جو گھی ہے نعمت گھی چار سو اسی روپے کی بجائے پانچ سو اسی روپے میں فروخت ہو رہا ہے کیا یہ جو پیٹرول ہے پیٹرول تو آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگا ہوا تو گھی کو کس نے مہنگا کیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ حافظ اللہ دیتا قادری جی ایم نیوز پاک پتن شریف ملک بھر کی طرح پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں بھی ای ٹی آئی کی جماعت اہل سنت نے عظمت قرآن کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کی جسارت کے خلاف انجمن طلبہ اسلام ای ٹی آئی اور جماعت اہل سنت کے زیرے تمام چوک مرلے میں تجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں گئی اور مسلمانوں کی کثیر تداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ سے خان کمل زمان آکو کا سابق مرکزی رکر مشاورت ای ٹی آئی پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی بے حمدی کا واقعہ باترین اور دل آزاری والا فعل ہے محضر معاشرے میں ایسے واقعات کی رتی بھر گنجائش نہیں ہے مولانا کاری محمد اسلام نوشاہی اور مولانا کاری محمد اکم فریدی نے عظمت قرآن اور شان قرآن پر روشنی ڈالی ریلی میں سوڑن مرداباد کے نعرے بھی لگائے گئے جہانیہ سے بیرہ چیف چودری شفاق احمد جٹکی ریپورٹ کے مطابق جہانیہ تحصیل کمپلیکس میں خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا سالین کے لئے بہتر انتظامات کیا گیا کثیر تداد میں سائل اپنے اپنے مسائل لے کر آئے عوامی خدمت کھلی کچہری کی منیٹرنگ اسسٹن کمیشنر جہانیہ آمیر افتخار نے کی اس موقع پر تحصیل دار طاہر عباس خان کھچی نائب تحصیل دار جہانیہ حاجی محمد اقبال اسسٹن لین ریکارڈ افیسر مدسر خان اور ان کا مطاعت ریمنیو عملہ ایک چھت کے نیچے موجود رہے اس دوران درستگی ریکارڈ فرد کا اجراہ انتقالات کا اجراہ ریجسٹری انکم سارٹیفکیٹ موائنہ ریکارڈ ڈومیس ہلکہ فوری جراہ اور ریمنیو کے مطالق دیگر معاملات کے بارے میں بروقت سہولیات فراہم کی گئی اس دوران خود اسسٹن کمیشنر آمیر افتخار نے درجنوں کلائنٹس کے مسائل سنے اور خصوصاً بزرگوں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں فوری قانون کے مطابق حل کرنے کی ہدایات جاری کی عوامی خدمت کھلی کچہری کا نکاہت مقصد ایک ہی چھت کے نیچے مسائل سننا اور فوری ریلیف دینا ہے عوامی خدمت کھلی کچہری میں بروقت سہولیت ملنے پر شہر یونینڈ ڈیپٹی کمیشنر خانے وال اور سسٹن کمیشنر جہانیہ آمیر افتخار کے عوام دوست اقدام کو سراہا سی بی سے ہمارے نمائند الادات کی ریپورٹ کے مطابق بیتل سلام ویلفر ٹرسٹ کی جانب سے سردار چاکر خان ڈوم کی سریڈیا میں سلاف سے متاثرہ غریب افراد میں راشن تقسیم کا سلسلہ جاری اور ساری ہے سردار چاکر خان ڈوم کی سریڈیا میں چھ سو غریب خان دانوں میں راشن تقسیم کیا گیا عوامیر مولانا محمد دری سریڈ کا کہنا تھا کہ سلاف سے متاثرہ خان دانوں میں مداد کا سلسلہ جاری رہے گا اسے قبل بھی بیتل سلام ویلفر ٹرسٹ کی جانب سے سی بی سمیت مختلف وادی میں جہان پر نقصانات ہوئے ہیں ان کی بھرپور مدد کی اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا آج بھی بیدل سلام ٹرسٹ کی جانے سے دیے جانے والے چھے سو راشن کے بیگ متاثر میں تقسیم کیے گئے ہیں جن میں آٹا گھی چینی دالیں اور دیگر سمان شامل ہیں راشن کی تقسیم کا مقصد سفید پوش افراد اپنے گھر کا کچھ دن آسانی سے گزارہ کر سکیں گے آخر میں علماء کرام نے بیدل سلام بیدل سلام ٹرسٹ اور غریب افراد سلام تحسن کے لئے خصوصی دعا بھی کی صوبت پور میں بھی آٹے بہرانے سار اٹھا لیا عوام سارا دن لائنوں میں کتاروں میں انتظار کرتے رہے دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی جعفرہ بہتر صوبت پور میں آٹا لینا مشکل بن گیا صبح ہوتے ہی لوگ سستہ آٹا کے چکر میں مزدوری بھی بھول جاتے ہیں جسے مزدور طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دھیاری دار لوگ ایک طرف مزدوری کی پریشانی دوسری جانب آٹا لینے کی پریشانی میں مبتلا ہے مہنگائی کے توفان میں پیسے ہوئے لوگ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں حکومت بلوچستان اور محکمہ خوراک کی جانب سے زلعی انتظامے کی نگرانی میں سستہ آٹا فراہمی کے لئے سرکاری آٹا کا بیس گلو کا اتھیلہ پندرہ سو نو روپے عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ سستہ آٹا لینے کے لئے عوام کی لمبی لائنے لگی ہیں عوام مہنگائی کے بوش تلے دبتی جا رہی ہے جبکہ بزار میں فیمن کی قیمت پانچ ہزار دو سو روپے اور بیس کلو آٹے کے تلے قیمت چھبیس سو روپے مقرر ہے مہنگائی کی شراغ میں اضافے سے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں بہت شکریہ آپ کا جی ام اردو کے سٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے دیکھتے رہیے